اگر محضر عباس صاحب سے شروع کروں یہ ارشاد بھٹی صاحب آپ بتائیں یعنی میرے سے کر لیں کیونکہ میں بزدار میں نے تو ایک اپتدائیہ دیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنا شدید جو ردعمل ہو رہا ہے کسی کورٹ کی ڈیسیجن پر اتنا منفی نیگٹیو رییکشن نہیں ہوا ہوگا یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بقیدہ پریس ریلیز ارشاد بھٹی صاحب ایشو کی ہے اور انہوں نے استعدہ بھی کی ہے یہ پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے پبلک ریلیشن آفیس ہے شاہد حسین کمبویا کی طرف سے اور میں چاہوں گا کہ پروڈیسر سب اس کو دکھا دیں سکرین پر بکوز ریکویس بھی یہی کی گئی ہے اور اس میں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ میڈیا کے ایک حصے نے بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ منصوب کی ہیں چیف چسٹس پاکستان جناب عاصف صحید خوصہ صاحب سے اور وہ سٹیٹمنٹس کیا ہیں جو سٹیٹمنٹس غلط ہیں مسلیڈنگ ہیں وہ یہ تاثر پیدا کرتی ہیں کہ چیف چسٹس ذاتی طور پر اس کیس میں انٹرسٹڈ تھے اور وہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ پرویز مشرف کا کیس پڑا واضح کیس تھا چیف چسٹس ذرائے مشرف کو متعدد مواقع فرہم کیے گئے تھے چیف چسٹس ایکورڈنگ ٹو ذرائے یہ لوگ معاملے کو طول دینا چاہتے تھے چیف چسٹس ایکورڈنگ ٹو ذرائے ہم اگر جلدی نہ کرتے تو معاملہ کئی سال تک چرتلا رہتا چیف چسٹس ایکورڈنگ ٹو ذرائے تاریخی تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے اور یہ غالباً ایک میٹنگ ہے چیف چسٹس کی with the press association of the supreme court of Pakistan on 17th 12th 2019 یہ کل رات کی ہے اور اس میں میرا خیال سے وہ نہیں ہے جو چیف چسٹس صاحب نے اور بھی فرمایا کہ دانا ڈالا جاتا ہے جو اور چلا ہے ٹی ویوں پہ دانا ڈالا جاتا ہے میں نے دانا نہیں چکا مجھے آلہ عودوں کی آفر کی گئی جو میں نے accept نہیں کی یہ ہوئی ہے میٹنگ واقعی ہاں یہ کل 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 چالیس کے قریب سنا ہے جنرلس تھے چالیس کے قریب جنرلس تھے تو اس میں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس میں نہیں ہے کہ یعنی اس لیے میں بتا رہا ہوں ورنہ مجھے بتانے کی ضرور چلی تھی کہ دانا ڈالا جاتا ہے میں نے دانا نہیں چکا مجھے آلہ عودوں کی پیشکش ہوئی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے ممتاز قادری کا فیصلہ دیا تو جنرلحیل شریف کا فون آیا کہ آپ سیکیورٹی لے لیں تو میں نے ایک دن سوچا فیصلہ کیا کہ آج سیکیورٹی کے عود میں بیٹھ گے تو پھر کبھی نہیں نکل سکیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے ہاورڈ اور کیمبری جو فیلوشپس آئی ہیں میں نے وہ قبول کر لی ہیں میں وہاں جاؤں گا یعنی پاکستان سے جا رہے ہیں یعنی آصف صحیح خوزر صاحب ریٹائیمنٹ کے بعد ہاورڈ اور کیمبری کی فیلوشپس قبول کر لی ہیں یہ بھی کل لائیا تھا پھر انہیں ایک اور بھی انہوں نے دو تین سٹیٹمنٹس جو دیں وہ جو آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کی اس میں بھی تھا کہ ایک اگر سیکنڈ آپ دیں تو میں وہ بھی یعنی یہ مجھے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سپریم یہ نہیں کہا گیا دانہ ڈالا جاتا ہے میں نے دانہ نہیں چکا کئی موقع پر لالچ دیا گیا اہم عدوں کی پیشکش ہوئی اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جنڈحیل شریف تیسرا وہ یہ سارا اچھا اب اس میں اگر یہ ہے اگر یہ ہے تو اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹٹ ہیں لیکن آپ تو پریس ریلیز ان کی یہ کہتی ہے سپریم پور پاکستان کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی سٹریٹمنٹس ہیں یہ اصل میں غلط ہیں یہ مسکنسٹرورٹی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں ہو سکتا ہے کہ یہ چلی ہیں رات کو جو میں نے آپ کو دوبارہ یہ چلی ہیں پڑا نہیں نہیں اب اس پہ میرا کومنٹس لے لیں اس میں اگر یہ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کون ہے جس نے اعلیٰ عدوں کی پیشکش کی یہی کالم ویڈیو سکینڈل کیس میں جرشد ملک صاحب کو سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو آفرز ہوئیں لالچ دیا گیا تو آپ نے اعلیٰ عدلیہ کو کیوں نہیں بتایا تو یہ تو اس کا مطلب ہے چیف جستس صاحب کو دیا گیا تو کیوں نہیں چیف جستس صاحب نے آج کیوں بتا رہے ہیں اس کو مثال عبرت کیوں نہیں بنایا جس نے کوئی لالچ دیا یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوم کے سامنے اگاہ کریں ہمیں کہ یہ کیوں ہوا پرویز مشرف صاحب نے دیکھیں عدالتوں کا فیصلہ عدالتوں کا اترام عدالتوں کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی شک نہیں پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تین نومبر دوہزار ساتھ کو تب آرٹیکل سکس میں لفظ آئین کی موطلی شامل ہی نہیں تھا یہ لفظ شامل کیا گیا دوہزار دس میں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے جبکہ آئین کا آرٹیکل بارہ کہتا ہے کہ کوئی فوجداری قانون ماضی سے نافذ نہیں کیا جا سکتا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پرویز مشرف نے کہا کہ میں بیمار ہوں سفر کے قابل نہیں میرا بیان ریکارڈ یہاں کر لیا جائے جب چھے سال انتظار کیا ایک سو پچیس سماتے ہوئیں چھے بار خصوصی عدالت کی تشکیلیں نہ ہوئیں ساتھ جزیز نے کیس سنا تو اس کے بعد یہ تاریخی فیصلہ تھا ملک کے لیے آئین کا آرٹیکل ٹین نے فیڈ ٹرائل کھاک دیتا ہے تب کیوں نہ بیان ریکارڈ کیوں مشرف کو دور رکھا گیا تیسرا پوائنٹ کیا مشرف اکیلہ ذمہ دار ہے تین نومبر دوہزار ساتھ کو اپنی تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم مجھے لکھ کر دیا سنگین حالات میں حکومت چلانا مشکل ہے میں سب سے سلام اشوے کبار امرجنسی شوکت عزیز زائد آمد چودی شجاعت کہے چکے کہ میں لے اور پھر مشرف کی ایک درخواست میں ہے کہ میری معاونت میں پانچ سو چوبیس افراد ہیں ان پر بھی غداری کا مقدمہ چلایا جائے پھر یہ ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ جسٹس نظر اکبر جسٹس شاید خریم کا جو دو ایک کا فیصلہ ہے چار سطروں کا فیصلہ یعنی آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں فیصلہ آیا نہیں ہے آپ نے چار رکھنی دے کے تو اتنی امرجنسی اتنی جنگی کاؤنٹر کوئسٹن آپ سے یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواف شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس کیس سے نہیں 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 یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے صاحب کہ میں اکتیس جولائی دو ازار یار بٹی صاحب تسی میرے پہ آپ سے بول رہا وہ یار میں چیف جسٹس افتخار چودری نے چودری نے رولنگ دی کہ مشرف نے آئین توڑا غداری کا مقدمہ چلایا جائے دو ازار تیرہ میں افتخار چودری نے ریمارکس دیئے نواز حکومت نے ٹرائل شروع نہ کیا تو توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا تب حکومت نے ایک جی ایٹی بنائی تین ماہ میں ریپورٹ آئی یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف ذاتی طور پر ورنگ نہیں تھے دو ازار تیرہ میں نہیں نہیں آپ دو ازار تیرہ میں سر یہ ریمارکس نہیں دیئے یہ کہ اگر نواز حکومت نے نہ چلائی تو ہم توہین عدالت کا میں صرف اس پہ فوکس کر رہا ہوں مجھے یہ نہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے اور بھائی کس کے کہنے پہ دیئے کس کے کہنے پہ دیئے کس کے کہنے پہ دیئے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مجھے نہیں اوہ تسی ساڑھے دے پریشر پاؤ اسی ہے کام کر دینے ہیں یہ تو پرانا طریقہ کہا رہے ہیں کہ آپ مجھے کہیں میں کر دیتا ہوں چھوڑ دیں آرہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں زرداری صاحب نے نہیں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں میں بریک کی طرف بھڑا زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ law and order کو maintain کریں گے rule of law لے کے آئیں گے لوٹ کا پیسہ پکڑیں گے تو معیشت نہیں چلے گی وہاں وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت آ جاتا ہے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل آپ ایک آدمی کو پھانسی دے دیں یہ سرخرو ہو گئے ہیں ہم سارے تو یہاں پہ ان کو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی کہ یہاں خرابی نہیں ہوگی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جہاں پہ کبھی کوئی کسی کی یہاں پہ نہیں نظر آ رہی سو بیسکلی مجھے ایک بیٹ لینی ہے بیسکلی طور پہ عمران خان کے کہتے ہیں کہ جسٹس افتخار چوہدری صاحب جو اس وقت چیف جسٹس سپریم کورڈ آف پاکستان تھے اور پاکستان کی تاریخی غالباً سب سے کانٹروورشل وہ شخصیت ہیں افتخار چوہدری اور نواز شریف میں ایک باہم گٹھ جوڑ تھا نیکسس تھا کلوجت تھا دونوں نے مل کے اس کیس کو ذاتی انتقام اور ریونج کے لیے آگے بڑھایا افتخار بھٹی صاحب یہاں تھوڑی سی وضاحت اس کی ضروری ہے میں کم از کم دے دوں مظہر عباس نے انٹریڈیوز کیا ہے ٹریزن کا کانسٹ و غداری کا میں نے نہیں کہا یا آئی ایس پی آر کو رسپانڈ کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو میڈیا میں رسپانڈ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں میرا تو وہ اشیو تھا ہی نہیں میں تو پھر کہ وہ کہہ رہے ہیں لفظ غدار کو تو میں اردو زبان کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں غدار کا ایک مطلب ہے جو شڑک پہ قومن آدمی ہے اس کے نزدیک غدار کا ایک مطلب ہے آگے چلیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مظہر صاحب میں آپ عمران خان صاحب ہاں 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 کہ مظہر ہم سب سے بہتر اردو کو سمجھتے ہیں نہیں نہیں قابل اعترام ہیں ان کی رائے بھی قابل اعترام ہیں وہ بھی قابل اعترام ہیں جنرلزم کو بھی ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں یہ تو سارا سب سے زیادہ یہ یہ سب کا اتفاق ہے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں عدالتیں ازاد ہیں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اگر نواز شیف صاحب کو ناہل کیا سزا دی گلانی صاحب کو ناہل کیا باقیوں کے ناہل کیا زرداری صاحب کو ملزم ہے لیکن عدالت اور عدالت کے فیصلہ جو ہیں فرق چیز ہیں اگر اسی طرح مشرف صاحب کو سزا دی اور انہوں نے کہا لیکن اب یہ ہے کہ یہاں آجاتا ہے ڈیسیئن آگے آجاتا ہے ڈیسیئن مجھے اس پہ نہیں ہے میں اپنی عدالتوں کے ساتھ ہوں یہاں آجاتا ہے ڈیسیئن ڈیسیئن یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ ایک آرگومنٹس تھا کہ ہمیں تو لوگوں نے ستیہ ناس کر دیا کوئی بات کرنے لگتے تھے تین دفعہ کا وزیر اعظم ہے خدا کا خوف کرو اس کو مجرم کہہ رہے ہو سابق صدر ہے ریلیف دو اس کو ریلیف پہ ریلیف میں کہتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مجرم کو آپ نو میڈیکل بورڈ تیرہ ریپورٹیں پانچ اسپتال ساٹھ ڈاکٹر اور وہ چھے ہفتے اور آٹھ ہفتے اور ایک ہی دنوں میں دو عدالتیں ان کو دے دیتی ہیں اور فیزیکل ریمانٹ پہ کہتے تھے ہی ہر تین دفعہ کا وزیر اعظم اسی طرح یہ دوسرا جو انگل ہے کہ یہ ایک آرمی چیف یہ ایک سنٹیمنٹ ہے اور یہ ایک فطری رد عمل ہے سن لیجیے گا لیکن ہم اصل پوائنٹ کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہے یہ نہیں ہے یہ تو مظہر دے دیکھیں آئین شکل کچھ بھی کہ لیں میرا تو سوال جو مظہر عباس صاحب سے تھا ہم پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں مظہر عباس صاحب نے ہائیجیک کر کے اس پہ غداری کیرمینڈ ڈال دیا نہیں نہیں مظہر میرا میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں کہ جب اسی طرح سنٹیمنٹ ہے فطری رد عمل ہے کہ دو آرمی چیف پاکستان کا آرمی چیف غدار کیسے ہو سکتا ہے غدار مطلب ایک کو ڈیفائن کر دیا نا اور اس پہ میرا یہ نہیں ہے کہ وہ سزا میں ٹھیک ہے میں کہتا دالتوں ٹھیک ہے آپ نے ساروں کو سزائیں دی ٹھیک ہے میرا یہ ہے کہ ایک بندہ جو چھ سال چلا مقدمہ آپ نے سارا عساق ڈار صاحب باہر ہیں کوئی نہیں حسن حسین صاحب غیر ملکی کوئی نہیں باقی سارے کوئی نہیں آپ چھے ہفتے کا ریلیف دیتے ہیں آپ مریم کو کہتے ہیں کہ وہ عورت ہے اس لیے نرمی دے رہے ہیں ادھر اچانک اتنی جلدی میں اتنی ساری تیزی میں اتنا سارا کچھ اس میں تو ایک جیسے ابھی میں آرگومنٹ سن رہا تھا کہ چیف عمران خان صاحب نے ایک کا طاقتوار اور کمزور کے لیے اس کے بعد خوصہ صاحب بولے ایک احتیاط احتیاط اس کے بعد انہوں نے ہاتھ ہی سترہ دونوں بلند کی اور کہا کہ ایک کو ناہل کیا ایک کو سزا دی اور ایک کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے اس کے بعد تین دن ایکسٹینشن پہ لگ گئے اور ایسا اس میں کئی ایسے ریمارکس تھے جو مجھے ہٹ کیا ان ریمارکس نے کہ لاتری نکلی آرمی چیف کیسے بھی یعنی میں اترام کرتا ہوں آگے چلیں اس کے بعد یہ آ گیا تو یہ ایک سنٹیمنٹ ایک بن رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے